اعوذ باللہ من الشیطان العن رجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم یا خروج منہم اللقو والمرجان تجمع یہ ہے کہ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں پچھلی آیت میں کھارے پانی اور میٹھے پانی کا ذکر تھا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں پانیوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میٹھے پانی سے موتی اور مونگے نہیں نکلتے خصوصاً زیر زمین پانی سے نکلتے ہیں بعض کہتے ہیں موتی اور مونگے صرف اسی جگہ پیدا ہوتے ہیں جہاں میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملتے ہیں وَعْلَمْ عِندَ اللَّهِ آیت میں تیس یہ ہے فَبِئَيَّ آلَائِ رَبِّكُمَ مَا تُوْ كَذِّبَانَ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے یعنی تم پانی سے حاصل ہونے والی دولت پر مشتمل نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے ان روایات کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں ان دو آیات کی تطبیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین علیہ السلام پر کی گئی ہے ابن عباد سے روایت ہے کہ مرجل محرین علی علیہ السلام و فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُن اس سے مراد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللو والمرجان سے حسنین علیہ السلام مراد ہیں یہ شواہد تنزیل میں لکھا ہوا ہے دوسری جل میں تفسیر دوکہ منصور میں اسی آیت کے زہل میں حضرت اپنی عباس کے علاوہ دے کر عجلہ اصحاب نے بھی روایت کی ہے جس میں عناس بن مالک ہیں ابو سعید خدری ہیں ابو ذرہ ہیں اور عبداللہ بن مسعود ہیں آیت نمبر ٹرنٹی فور ہے وَلَّهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَأَتُ فِي الْوَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی تہاں بلند جہاز اسی کے ساتھ ہیں جہاز سازی و جہاز رانی جیسی انسان کے زمانے قدیم کی اجادات ہوں یا آج کل کی جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی دنیا ان تخلیقی صلاحیتوں کے ماہر پر تو تاجب کیا جاتا ہے لیکن اس کے عظیم خالق کی صفت پر تاجب و حیرانگی کا اظہار نہیں کیا جاتا جس نے انسان کو یہ صلاحیت اتا کی کہ سمندر کی موجوں کو تسخیر کرتے ہوئے اپنی سواری کے لیے جہاز بنائے اور پانی کو اس طرح خلق کیا کہ اس کی پشت پر جہاز بہ آسانی اپنے منزل کی طرف گامزن ہو سکیں آیت نمبر پچیس فَبِعَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُوْ كَذِّبَانَ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاو گے یعنی جہاز رانی اور سمندری سفر میں موجود فوائد اور منافع پر مشتمل نعمتوں کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو خدا و اندر آلمس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ